ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے 26 فروی سے لے کر 16 اپریل تک ہی اگر بات کریں تو ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 6700 سے زائد تھی جبکہ صرف گزشتہ چار روز کے اندر یہ تعداد 10500 سے تجاوز کر گئی ہے یعنی صرف چار روز میں کرونا کیسز میں 40 فیصد سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اگر ہم عام الفاظوں میں بات کریں تو ملک میں پہلے 5000 کیسز 40 دنوں میں سامنے آئے جبکہ صرف 12 دنوں میں اگلے 5000 کیسز ریپورٹ ہوئے مائی میں کہا جا رہا ہے کہ وائرس کا جو پھیلاؤ ہے یہ مزید تیز ہو سکتا ہے پاکستان دنیا کے ان تیس ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں کرونا کے کیسز کے تعداد 10000 ہو گئی ہے ملک میں اب تک ایک لاکھ 18000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو مائیرین سہت ہیں اس اضافہ کی وجہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ کی وجہ ہے وہ صرف لوکڈاؤن میں نرمی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ صورتحال اٹلی امریکہ جیسی ہو سکتی ہے مائیرین سہت ڈاکٹر عبدالباری کے مطابق جہاں مجمع ہوگا وہاں کرونا پھیلے گا چاہے پھر وہ مجمع مارکٹ میں ہو یا مساجد میں ہو یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ پاکستان کو وینٹی لیٹرز کی کمی کا سامنا ہے کرونا کے کیسز تیزی سے بڑے تو اسپتالوں کے لیے سنبھالنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے وزیراعظم عمران خان کو ایک خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے اس خط میں کہ کرونا کی وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے پیشن ازہ رمضان المبارک میں باجماعت تراویی نماز جمعہ پانچ وقت کی جماعت اعتقاف اور افتار پارٹیوں مذہبی اور غیر مذہبی جو اجتماعات ہیں ان سب پر پابندی لگائی جائے کیونکہ اگر احتیاط تین کی گئی تو کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا جبکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی نے بھی یہ کہا کہ کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جسے یہ وائرس مزید بڑھے خدارہ ہمیں یورپ جیسی صورتحال کی طرف نہ لے کر جائے جائے جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے چیف جسس سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس مسئلے کا نوٹس لے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کراچی میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ لاکڈاؤن نہیں یہ مزاک ہے ڈاکٹرز نے علماء حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں جبکہ معاونے خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر زفر مرزا بھی بارہا ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگلے تین سے چار ہفتے بہت زیادہ اہم ہیں ہم نے رمضان میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اگر کیا تو کرونا جو وائرس ہے یہ کم بھیلے گا اور اگر بہتیاتی کی گئی تو اس وائرس کو بھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوسری طرف سندھ کی وزیر سید بھی یہ کہتی ہیں کہ مائی کے آخر تک صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گی پنجاب کی وزیر سید ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے لاہور گجرات پنڈی کرونا وائرس کے یہ گڑ بن چکے ہیں سوال یہ ہے کہ جب سب کو اس حقیقت کا ادراک ہے اس حساسیت کا اندازہ ہے کہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر لاکڈاؤن میں نرمی پر ظاہرہ سوال تو اٹھیں گے جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت رمضان مبارک میں لاکڈاؤن میں نرمی کرنے کی طرف اس جانبی بڑھ رہی ہے جس میں زیادہ تر ذمہ داری عام آدمی کے کندوں پر منتقل ہو رہی ہے حکومت رمضان مبارک میں مظلم اجتماعات کو محدود انداز اجازت تو دے رہی ہے ایسے اجتماعات کے محدود رہنے کی آخر زمانت کون دے گا میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیراعظم کے فوکل پرسن برائے کرونا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے مجھے جوائن کیا السلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جوائن کیا ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ صورتحال کی حساسیت کا اندازہ بڑے بہتر طور پر آپ لگا سکتے ہیں آپ بڑے بہتر طریقے سے صورتحال کو سمجھتے ہیں جب ڈاکٹرز کل سے لاکٹاؤن میں نرمی کی مخالفت کر رہے ہیں کل کراچی میں ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کری آج لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی مساجد کھولنے کا حکومت کا جو فیصلہ ہے علماء کرام کے ساتھ مل کر اس کو جو ہے نہ وہ کہہ رہے ہیں اس پر نظرسانی کی جائے وہ کہہ رہے ہیں ڈہر مہینوں میں بھائی اتنے کیزز نہیں بڑھے جتنے پچھلے پانچ روز میں بڑھ گئے ہیں اب اگر تاجر برادری کے concerns کو ایک طرف رکھیں علماء کرام کے concerns کو ایک طرف رکھیں پھر جو حکومت کی سوچ ہے اس کو ایک طرف رکھیں بتاؤ ڈاکٹر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈاکٹرز کل سے اور میں نرمی کا فیصلہ غلط ہے صورتحال اگر بگڑ گئی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دیکھئے جو medical professionals بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے اپنی جگہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے سے پھیلتی ہے اور اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے رستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں اور وہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وائرس نے ایک شخص سے دوسرے میں پھیلنا ہے اور اس کو opportunity ملتی ہے صرف ایک شخص کو jump کرنے کی تو وہ بیماری قدر اس لوگ پھیلے گی اور اس کے برقس اگر اس کے گرد دس لوگ ہوں گے یا بیس ہوں گے یا پچاس ہوں گے تو naturally وہ جو multiplicative factor ہے وہ بہت تیز ہو سکتا تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور ہر صورت میں یہ جتنی بھی efforts ہیں دیکھیں صرف ایک چیز نہیں ہے ہر جگہ سے اور یہ وائرس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ مجمع ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے یا تیسری وجہ سے اور صورت میں جہاں بھی بھیڑ ہوگی یا ایک سے زیادہ یا خوب سارے لوگ اکٹھے ایک تنگ سپیس میں ہوں گے تو خود بخود اس کے وائرس کے پھیلنے کا چانس بڑھ جائے گا تو یہی چیز ہے اور یہی facts ہیں یہی ساری جو منطق ہے اس کے تحت lockdown یا اس کا slowdown یا اس کو tight کرنا یا اس کو targeted کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ discuss کی جاتی ہیں اور کی گئی ہیں آپ political leadership ظاہر ہے بہت سی مختلف چیزوں کو دیکھتی ہے وہ آپ کی medical input کو بھی دیکھتی ہے اور انہوں نے باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو slowdown یا lockdown ہے اس کے اقتصادی تو ایک الگ political discussion ہے لیکن جو اس کے medical اثرات ہیں medical system پہ دوسری جو diseases ہیں ان کی رسائی ان لوگوں کی رسائی ہو رہی ہے یا نہیں ایک عورت جس نے بچہ ڈیلیور کرنا تھا ہسپیال میں آ کر وہ گھر میں کرتی ہے اس کی complications ہیں اس کے کیا results ہیں folio کے پروگرام ان کی یا دوسری immunization پروگرام جو ہیں وہ رکے ہیں اس کی بھی امواد ہوں گی یا اس کے نتیجے میں بھی امواد ہوں گی وہ اگر hidden رہ جائیں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ important نہیں ہے ڈینگی کے cases بڑھے ہیں ڈاک صاحب پنجھے ڈینگی سب بڑھا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بطور ڈاکٹرز بھی بطور ہیلتھ کے پروفیشنلز بطور پبلک ہیلتھ پروفیشنلز اور پھر جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بطور ڈیسیجن میکرز یہ ساری چیزوں کو توازن میں رکھ کے دیکھنا لیکن اس میں کوئی شک نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں چند ہفتے دو تین چار ہفتے یہ انتہائی کروشل ہوں گے ہمارے لیے اور اگر اس بیماری کی تعداد بہت تیزی سے بڑی تو بلکل ہمارا ہیلس کے سسٹم اس کے دباؤں میں آ سکتا ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ ہر روز کے بیسے اس پیس کو دیکھتی ریویو کرتی ہے وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں میڈیکل انپوٹ بھی لیتے ہیں دوسری انپوٹ بھی دیکھتے ہیں مواملات پر نظر سانی کی جائے علماء کرام کے ساتھ جو ایس اوپیز آپ نے تے کی اس پر نظر سانی کر لی جائے کیونکہ ظاہرہ مواملات بگڑ کے تو نہیں سنبھالے جائیں گے بلکل اور یہ براہ راست ان تک پہنچی بھی اور میرے راستے سے بھی پہنچی اور دوسرے چینل سے بھی آپ کو بتا آج کل کوئی چیز کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو بچانا کمیونکیشن کے دور میں بہت آسان ہے سب تک پہنچ جاتی اور اس کو پھر وہ ہر انگلر پرزم سے دیکھتے بھی ہیں ڈسکس بھی کرتے ہیں میرے خیال سے کوئی شک نہیں کہ ان کو موقع کی نزاکت اور حساس ہونے کا شدت سے حساس ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو ریلیجس کانگریگیشنز ہیں ترابی نماز ان ساری چیزوں کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں سے بھی یہ رسک ہے اور اگر لوگ ایک جگہ پر کٹھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو رسک ہے جیسے بات کی گئی ہے اولڈر لوگوں کے لیے تو باہر کیف زیادہ ہے لیکن ینگر لوگ جو ہیں اگر ان کو ہو جائے اور ان کو انفیکشن مائلڈ ہو لیکن وہ گھروں میں جا کے دوسروں کو تو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں بلکل تو اس لیے لیکن یہ ہمیں یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک انٹیٹی یا پولیس یا حکومت یا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن یا کسی ایک انٹیٹی کی یہ زمداری نہیں ہم سب اگر اس کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ سب ہمارا کلیکٹیو کام ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارا یہ خیال ہوگا کہ کوئی اور آکے ہمیں روکے گا اور کہے گا یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک ڈسکورس ہوئے اس کے پر اور جو خاص طور پر پروفیشنلز کی طرف سے ایک یک زبان میسیج ہے وہ یہ کہ یہ ایک بہت رسکی ٹائم ہے اس میں اجتناب برتا جائے اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے ایوری بڑی اگریز کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے یہ تو کومن سینس کی بات ہے پبلک ہلت کا میسیج جو ہے جو وائرس ہے اس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ آپ کس وجہ سے کہیں اور کیوں کہیں زائرہ وائرس نے یہ تھوڑے کہ مساجد میں بوڑا جا رہا ہے بچہ جا رہا ہے بڑا جا رہا ہے 30 سال کا جارک وائرس نے یہ تو نہیں دیکھنا ہے تو یقیناً بتاؤ ڈاکٹر بھی میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسرنس ڈاکٹر کے بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ریکاورڈ پیشنز کے پلازما کا جو طریقہ علاج جو ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے بھی اس کو تجویز کیا امریکہ میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے اور بھی ممالک میں اس پر کام ہو رہا ہے یہاں پر اس کا کلینیکل ٹرائل یہ کس مرلے میں ہے اور کب سے یہ آپریٹ ہو سکتا اور کتنا یہ ہم سمجھیں کہ یہ زبردست طریقہ علاج ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو سکتا منطقی طور پر کنویلسن سیرم آج نہیں بہت زمانے سے استعمال ہو رہے ہیں بہت سی اور چیزوں کے لیے بھی تجویز کیا جاتے تھے کہ بھی دیکھو جو ایک شخص ریکور کر گیا اس کی باڈی میں اس چیز کے خلاف کوئی امیونٹی ہوگی تو ان کا ان کے خون میں سے جو ریلیونٹ پورشن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے جس کو پلازمہ بولتے ہیں وہ لے کے اس سے جو اگلا مریض ہے جس کی ضرورت اس میں استعمال کر دیا جائیں تو یہ طریقہ کار تو بہت پرانا اور منطقی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر صورت میں کام کرتا ہے so therefore again ٹرائل کی ضرورت ہے اور جیسے اور جو ٹرائل جس سٹیج پہ ہے اس پہ ڈاکٹر تائر شمسی is one of the best people to advise on it وہ ظاہر ہے فیلڈ ہے اور وہ کافی اس پہ محارت رکھتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان وزیراعظم کی فوکل پرسن مرائی کرونا ہم آئے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے واپس آتے ایک چھوڑے سی وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کو لے کر اپوزیشن اور حکومت میں جو ہے نا وہ تنقید کا سلسلہ جاری خاص کر وفاق سندھ پر اور سندھ جو ہے نا وہ وفاق پر تنقید کر رہا ہے کل جب ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ لوک ٹاؤن میں جو وہ نرمی ہے اس کو ختم کیا جائے علماء اکرام جو ہیں ان کے ساتھ ویسلے پر نظرسانی کی جائے کہ مساجد کو کھولنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد وفاق کی طرف سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے آج یہ کہا کہ اس پر جو ہے نا وہ سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے پھر مرتضی وحاب صاحب نے یہ کہا کہ اس چیز کو بھی ہم جلدی بے نکاپ کر دیں گے کہ کون چھوٹے تازنوں کو جو ہے نا وہ دکانیں کھولنے کے لیے اکسار ہے سوال یہ ہے کہ معاملے کی حساسیت کو آکر کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے کیوں وفاق سندھ پر اور سندھ جو ہے نا وہ وفاق پر ہر وقت تنقید برائے تنقید یہ جو ہے وہ ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ سب جماعتیں جو ہے اس وقت سب کو ایک پیچ پر آنے کی ضرورت ہے سب کو اس سے مل کر لڑنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہو رہا آخر کیوں میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینئر آنما ہے نوید کمر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ نوید کمر صاحب آپ کا نوید کمر صاحب وہی میں بھی بات کر رہی ہوں کہ سندھ کل جب معاملے کی حساسیت بیان کی گئی ڈاکٹرز کی طرف سے کراچی میں ایون کے پورے ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لاکٹاؤن میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کیسز بڑھ گئے ہیں اتنے کیسز جو ہیں وہ ڈیڑھ مہینے میں نہیں بڑھے جتنے پسلے چار پانچ روز میں بڑھ گئے ہیں پھر مرتضی صاحب آپ سب سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس چیز کو بے نقاب کریں گے کون جو ہے وہ چھوٹے تاجنوں کو دکانے کھولنے پر اکس آ رہے ہیں سب کچھ بے نقاب کریں گے تو کیوں معاملے کی حساسیت کو سمجھا نہیں جا رہا ہے اور ایک دوسرے پر تنقید برائے تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لینا بجائے آپ سب سب کو مل کر اس کے خلاف لڑنا ہے مل کر چلنا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف تنقید ہو رہی ہے کوئی کسی کے اقدام آت کو سرائی نہیں رہا صرف نیگٹیو چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں سب دیکھیں پہلے دن سے جب سے یہ کرونا کی سیٹویشن پیدا ہوئی ہے سن گورنمنٹ کا یہ بیو پوائنٹ رہا ہے کہ جب تک کہ ہم سیریسلی سوشل ڈسینسنگ نہیں کریں گے اور وہ صرف لوگ ڈاؤن کے ہی ممکن ہے تب تک ہم بیماری کو ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسے بندے تک پھیلنے سے ہم روک نہیں سکتے اور اس وجہ سے ہمیں اس کو اولین ترجی دے کے باغی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ہمیں اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ تب ہی ہم جو ہے اس بیماری کو روک سکیں گے ورنہ جو اس کے کونسیکونسز ہوں گے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور ملکوں میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ہیلتھ سسٹمز جو ہیں چاہے وہ کتنے امیر ویلڈیولپ ملک کیوں نہ ہو ان کے ہیلتھ سسٹمز اس ساری سیگویشن کیا یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں لوک ڈاؤن میں نرمی سے سندھ حکومت پر ایک پریشر بڑا دباو بڑا کاروباری طبقے کا تاجے برادری کہ وہاں بڑے بھی آپ یہاں پر بھی نرمی کرے ایک پریشر تھا کہ پنجاب میں لوک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو سندھ میں بھی ہونی چاہیے اس وجہ سے کرنا پڑا آج سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے تو ظاہر کہ فیصلے جو بھی ہونے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے ہونے ہیں ہماری اتخواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ بابا رکھ جائے تاکہ چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو چاہے کہیں اور یہ زیادہ لوگ اس کے ضد میں نہ آئیں لیکن پہلے دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم ایسٹر صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے اس میں ایک طرف اگر یہ کہا ہے کہ یہ ایک مشکل ہے تو دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم لوگ ڈاؤن کریں اور یہ لوگ ڈاؤن سے بڑے نقصانات ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کی کمائی رکھ جائے گی تو اس وجہ سے پہلے دن سے ایک مکس سگنل جا رہا ہے یہاں سے اور لوگ بھی ظاہر ہے کہ پریشان تو کون نہیں ہوگا اگر ہمیں یہ سیکرپائس اس لیے دینی ہے تاکہ یہ اتنی بڑی چیز نہ ہو جائے لیکن یہاں پر ہمیں دورہ میار نظر آتا ہے ایک طرف اپوزیشن لوگ ڈاؤن میں سختی کرنے کا مطالبہ کرتی ہے دوسری طرف جب سینٹ اور نہیں ہو سکتا ایسے تو ہم نہیں کریں گے یہ تو حکومت کی ایک سازش ہے ہم نے دیکھا کہ آج یہ ورچول سار کانفرنس بھی ہوئی تو یہ دورہ ایک میار نظر آتا ہے ایک طرف سختی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اجلاس بلوانے کی بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں پہلے چیز تو یہ کہ ورچول تو ہم نے خود میں نے خود پرزیکٹ کی ہے سینٹ کمیٹی کامورس کی یا میں سر رہا ہوں سینٹ کمیٹی اس کی میڈنگ کل بھی فائننس کمیٹی کی تھی یا بغیر بغیر تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ورچول کے کسی صورت میں بھی خلاف ہیں صرف یہ تھا کہ ہمارا آئین اور ہمارے روز جو ہیں اس وقت ورچول اجلاس کی جو ہے اس میں گنجائش نہیں ہے آپ پانی بجلی کے وزیر رہ چکے ہیں میں کچھ بات کرنا چاہتی جو پاور سیکٹر سکینڈل کی انکوائی ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ آئی پی پیز پلانٹ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگے ابھی جو ریپورٹ بتا رہی ہے کہ گزشتہ تیرہ سالوں کے دوران سبسیڈی اور گردشی کرزوں کی وجہ سے قومی خزانے کو چار ہزار آٹھ سو دو ارب کے نقصان برداشت کرنا پڑا اب وزیراعظم یہ تو آئی پی پیز کے خلاف ایکٹیو ہو گئے ہیں بلکل کہہ رہے ایکشن لیا جائے گا جزمدار ہوں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی اب آپ سمجھ دیں کہ اس سے پہلے تو آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح انکوائی ریپورٹ کو پبلک کیا گیا ہو نہ آپ کے دور میں ایسے ہوا نہ نون کے دور میں ہوا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو ملک کو لوٹنے والے وہ شکنجے میں آئیں گے ریزلٹ ملے گا اس بار پہلے چیز تو یہ کہ آپ ٹائمنگ دیکھیں اس وقت یہ چیز کیوں اٹھائی گئی ہے اس لئے اٹھائی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں ان کے بھی نام ہے ندیم بابر ہے خسرو بختیار ہے رزاق دعوت صاحب ہے اس میں بھی ہیں ان کے نام اس میں بھی ہیں لیکن کوشش یہ ہوگی کہ بات کو تھوڑا سا اور گڑھوڑ میں ڈالا جائے بھائی ون ٹائم آپ چوز کریں نا آپ نے کمیٹ کیا ہوا جو نیت ہے وہ تو دکھا دیں کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ جو بھی ہو رگارڈلیس کس پارٹی سے آف ایکشن اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی IPB نے بڑے بھرے طریقے سے پچھلے تیرہ سالوں میں اس ڈیریکشن ہے کہ وہ چیز ڈال رہے ایک چیز تو ضرور ہے کہ جو ہیٹ ریٹ کا ایشو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے پرانا ایشو ہے ہمارے پاس پرک ڈاؤنس کمیٹی میں بھی آئی ہے لیکن اس پھر آپ تمام جو آج ریپیز ہیں اس رپورٹ میں جو انکوائری کمیٹی نے سفارشات پیش کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس میں نے کہ 5 سال تک نیا پاور پلانٹ لگانے پر پابندی ہوگی زیر تعمیر جو پاور پلانٹ پچیس سال پورے کر چکے ان سے بزلی خریدی نہیں جائے اور کے الیکٹری کے سولہ سو میگا وارڈ کی نئے پاور پلانٹ کی تنسیب اس کو بھی انہوں نے کہا اس کو روکا جائے اور ایپی پیس کے لیے بنیادی ٹاریف جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر سے روپے میں منتقل کر دیا جائے جب ڈالر سے روپے میں پیمنٹ ہوں گی تو حکومت پاکستان کو فائدہ ہوگا پیسے بچیں گے کیا یہ سفارشات آپ سمجھ دے کہ آئندہ ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے بڑی زبردست تجاویز ہیں اور کیا واقعی ایپی پی سے جو معایدے ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے نظرستان ہونی چاہیے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں پہلے چیز تو یہ کہ جتنی بھی ہم اس وقت سپلائے ڈیمانڈ کی سیکویشن اس میں بیسے بھی کم از کم تربل پاور کے حساب سے آپ کے پاس سیچوریشن آتی ہے اس سے آگے اگر آپ نے جو بھی پاور پرانٹس لگانے ہیں وہ آپ نے رینیو فیول ہے مطلب جیسے یہاں کا کول ہوا یا اگر میجر کی رسکوریز ہوئی تو آپ نے اس پہ کرنا ہے آپ نے امپورٹیٹ فیول پہ نہیں چیزیں چلائیں تو ایک تو یہ بلکل درست ہے اور پرانی جو ہیں ان کو جب تک کہ ہم ساری اور ہولنگ نہیں ہوتی پرانی پلانٹس چلانا مطلب بہت ہی انیفیشن پلانٹس چلانا ہے اس حد تک یہ بات دونوں تینوں درست ہیں اب سوال یہ آیا کہ آپ ڈالر میں جو ریٹ سٹے کیے گئے ہیں ان کو روپی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ بیوچول اگریمنٹ سے ہوگا یہ نہیں کیا تو پھر وہ ہی کام ہوگا جو ریکوڑک اور کارکے میں ہوا کہ آپ کو انٹرنیشن آبیٹریشن میں جانا پڑے گا اور وہاں کی کوٹ آپ کو پتائیں کہ کبھی بھی فیور میں نہیں ہوتی تو یہ آپ بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر آنما سید نوید کور صاحب میرے ساتھ کے ناظرین مجھے پروگرام ایک بریک لینی واپس آدیں ایک چھوڑے اس وقت کے بعد ایک بریک سے ناظرین ایک طرف تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کرونا کے خلاف سنگین صورتحال پر قومی لاحے عمل بنائے وزیراعظم عمران خان لیڈ کریں ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے لوکڈاؤن میں جب نرمی کا فیصلہ کیا تب بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو فیصلہ ہے دباؤ میں آکر کیا ہے جماعت اسلامی کی امیر سراج حق صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت تو حکومت ہوتی ہے وہ جو فیصلہ کر لے وہ قوم کو منظور ہوتا ہے حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مساجد بند کروانے کے فیصلے پر واقعی عمل درامت کروا سکتی تھی علماء کراب حکومت کی بات آسانی سے کیا واقعی مان لیتے اس پر میں بات کروں گی جماعت اسلامی کی امیر سراج حق صاحب نے مجھے جوائن کی ہے السلام علیکم بہت احتجاجی کیمپ لگایا تھا آپ بھی اظہار ایک جہتی کے لئے لیکن اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر میں آپ سے بات کرنا ہو زراعت کا ماہر ہی دے سکتا ہے لیکن مسجد مولوی صاحب کا نہیں ہے مسجد ہے عوام کا مسجد میں مولوی صاحب ایک ملازم ہوتا ہے عوام اس کو قوم اس کو تنخوا دیتی ہے اب لاک ڈاؤن کرنا یہ حکومت کا کام ہے پیٹرول پمپ کا ہو مارکٹ کا ہو کارخانوں کا ہو جب آپ نے خود ہی کولنا شروع کیا آپ نے خود ہی علماء کو بلا کر ان کے ساتھ ایک بیس نکات کا معاہدہ کیا تو اس کے تو ساری ذمہ داری سواب ہے یا گناہ ہے وہ تو حکومت ہی پر آتی ہے ذمہ داری تو اس کی ہے علماء تو پابن ہے اپنی قوم کہ حکومت خود مزاق اڑا رہی ہے اب اس حکومت سے آپ پوچھیں کہ کیا لاگ ڈاؤن ہے یا لاگ ڈاؤن نہیں ہے اگر لاگ ڈاؤن نہیں ہے تو پھر تو ہر جگہ لوگ جاتے ہیں اگر لاگ ڈاؤن ہیں تو پھر لوگوں کو باہر خود حکومت نے کیوں آنی دیا اور میں کہنا چاہتا ہوں بہن کہ جناب وزیر عظم صاحب نے چار تقاریر کی ہے اور چار تقاریر میں اس نے لاگ ڈاؤن کے مخالفت کی سنگ کی حکومت نے لاگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا مرکز حکومت نے مخالفت کی پھر وزیر عظم صاحب نے خطاب فرمایا اس میں پھر اس نے لاگ ڈاؤن یہ الگ بات ہے کہ اگلی دن پنجاب میں لاگ ڈاؤن تھا پتہ نہیں ہے کون فیصلے کرتے کون فیصلے نہیں کرتے تو میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں مسجد مسجد کے مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ جزوی لاک ڈاؤن ہے وزیر عظم صاحب نے ہمیشہ مکمل لاک ٹاؤن کرفیو کی مخالفت کی ہے ابھی جو لاک ٹاؤن میں نرمی ہوئی ہے اس کی بات ہو رہی ہے آپ نے سمجھ دے کہ علماء کرام کا ایک پریشر تھا یا آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت واقعی فیصلہ کر لیتی تو علماء مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ فیٹرول سستہ کرو لیکن حکومت جب اس کو منگا کرتی ہے تو کسی کا مجال ہے کہ اس کو سستہ کرے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ روپیہ کی قیمت میں کمی نہ کرو لیکن حکومت فیصلہ کرتے پوری قوم اس کے ساتھ چلتی ہے تو حکومت کے تو ہر دن فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو قوم قبول نہیں ہوتے لیکن ریاست اور حکومت کے ساتھ قوم چلتی ہے تو اگر حکومت ایک حقیقی معنی میں لاگ ڈاؤن کا پیس کر لیتی تو یہ جو آدھا تیتر اور آدھا بٹھر کی کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے چائنا نے لاگ ڈاؤن کیا تو کامیاب ہو گئے لیکن ہم نہیں کر سکتے تو بابا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے تو آپ بھی پھر اعتراز نہ ہوتا دیکھئے مسجد بن کرنا یہ عالم کا کام نہیں ہے لوگوں کو مسجد سے باہر دکیل نہ یہ عالم نہیں کر سکتے وہ مسجد کا مالک نہیں ہے وہ قوم نے اس کو امام بنایا ہے اس لئے اس کا بنیادی کام یہی ہے کہ خدا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور علم لوگ ان تک پہنچائیں باقی ایڈمنسٹریٹی اور ڈیسیجن کرنا یہ حکومت کا کام ہے اب کیسے کمزور حکومت ہے کہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی اور سار ذمہ دار یہ عوام پر اور علماء پر ڈالنا چاہتی ہے اگر اسی پرسند آپ کے ساتھ ہوں گے ستر پرسند آپ کے ساتھ ہوں گے کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے پھر بھی ایک لیڈر اور ایک حکمران کے صحت سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے والے کل کے لیے یہی راستہ چاہے پھر اس پر ڈٹنا چاہیے لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ شیخ کا قدم اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے نہیں نہیں سراج مملکت ڈاکٹر آریف علی صاحب نے تجویز دی ہے پی ٹی وی پر براہ راست تراویی نشر کی جائے تو بڑی اچھی تجویز ہے لوگ گھروں میں بیٹھیں اور جب پی ٹی وی پر براہ راست کی تلاوت بھی سنتے ہیں اس کے دعاوں کے ساتھ امین بھی کہتے ہیں تو یہ تو کوئی پہلے بار نہیں ہے یہ تو ہونا چاہیے قرآن کریم کا ترجمہ ٹی وی پر ہو رجوع اللہ کی تحریک ٹی وی پر ہو توب اور استغفار کی ترغیب ٹی وی پر ہو کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ٹی وی پر ہو انہی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے علماء کو بھی بلائیں ٹی وی پر داکٹرز کو بھی بلائیں ٹی وی پر سراج اللہ سانیٹ کے جلاس ویڈیو لنک پر بلانے کی جو تجاویز حکومت دیری آپوزیشن کو جلاس ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے مشاورت ہونی چاہیے یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ آن لائن ہو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو ادھر آ جائے وہ کسی بڑے گراؤن میں بیٹھ کر اگر آخر حکومت تین سو پچاس لوگوں کے بیٹنے کا انتظام اگر نہیں کر سکتے سو سنیٹر کے بیٹنے کے لیے اگر انتظام نہیں کر سکتے اگر اندر حال میں ممکن نہ ہو تو باہر ایک بہت بڑا گراؤن ہے ادھر انتظام کرے سراج جماعت اسلامی کا دارہ خدمت فانڈیشن فلاہ انسانیت کے لیے آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں اپنے تائیں آپ لوگ کیا اقدمات کر رہے ہیں دوسرا آج آپ نے ملتان کا دورہ کیا کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا شام عمود قریشی صاحب کو بڑی شکایات تھی وہاں پر ہسپتال میں نکشتر ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کی سہولیات کے حوالے سے پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے خود دورہ کیا اور شکایات کا ازالہ ہوا آپ نے اس حوالے سے وہاں پر آج انتظامات کے حوالے سے کیا دیکھ اور آپ کا ادارہ ہے یہ اپنے دائیں کس طرح آپ لوگوں کو سرف کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں میں بہن شام عمود قریشی صاحب کی شکایات سنے تھی جو انہوں نے حکومت سے کی ہے تو اس لئے آج میں آیا اور آج میں نشتر میڈیکل انیورسٹی بھی گیا وہاں کے ڈاکٹرز کو بھی جو ان کا مطلوبہ سامان تا الخدمت پانڈیشن والوں نے دیا میں نے جیل کا دورہ بھی کیا وہاں بھی ان کو سامان الخدمت والوں نے پہنچایا ون ون ٹو ٹو کو بھی میں نے وزٹ کیا ہٹ کوارٹر کو ان کو بھی بڑی ضرورت تھی ان کے ساتھ بھی ماسک کمیٹی ان کے ساتھ سنیٹائزر نہیں تھے ان کے ساتھ باقی سامان نہیں تھا تو ان کو بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ سارا سامان پہنچائے جس پر لوگ بڑے خوش تھے لیکن میں یہاں آیا ہوں یہاں کے ورکر بڑے دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کو شاباش دینے آیا ہوں تو شاہ صاحب کی گل اپنی جگہ پر جماعت اسلامی کے امیر سراج علاق صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ آپ کا ناظرین مجھے حکومت کرونا کے خلاف اہم اقدامات تو کر رہی ہے لیکن پنجاب میں امتنائے وبائی امراض آرڈیننس دوہزار بیس میں بنیادی نکائز پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس سے وبائی امراض پر کنٹرول کرنے کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا ہمارے ذرائع کے مطابق آرڈیننس میں خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں دے کر جیلوں میں بھیجوانے کو بنیاد بنایا گیا ہے جبکہ کسی بھی علاقے میں وبائی امراض پھوٹنے پر ہیلتھ امرجنسی کے نفاس پر جیلیں خالی کروائی جاتی ہیں آرڈیننس میں سہت کی لکڈاؤن کا کوئی مربوط طریقہ کار بھی واضح نہیں کیا گیا ہے اور سبائی کابینہ کی بجائے سبائی سیکیٹری کو اختیارات دے دیا گیا جو رولز آف بزنس کی خلاف فرزی ہے جبکہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب انسٹیوٹ آف پبلک ایلتھ میں 26 آسامیہ گزشتہ 18 مہینوں سے خالی پڑی ہیں جس میں پروفیسر کی آٹ اور آسسیسٹنٹ پروفیسر کی گیارہ سامیہ شامل ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موجودہ حکومت نے اس ادارے کو بالکل اگنور کیا ہوئے اور ادارے کی افادیت حکومت کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے پنجاب انسٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے میں وبائی امراض اور کمیونٹی ہیلتھ کے زیر انتظام 12 مہکم میں آتے ہیں جن میں ڈاکٹرز کو دو سالہ ایمفیل آف کمیونٹی میڈیسن ایک سالہ ماسٹر پبلک ہیلتھ میٹرنل اینڈ چائل ہیلتھ اور ماسٹر ہسپتال مینجمنٹ کے کورسز اس میں کروائے جاتے ہیں لیکن آسامیہ خالی ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کورسز کی تکمیل میں مشکلات سامنے آرہی ہیں جب دینگی کی وبا پھیلی تھی اس پر کنٹرول کرنے کے لیے انسٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ نے ایس او پیز بنا کر حکومت پنجاب کو اس وقت دیئے تھے جب جن پر عمل کر دینگی کی پر بڑے اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا اس پر کنٹرول پایا گیا تھا لیکن تبدیل سرکار نے کورونا وائرس کی وبا کو پھیلنے کے لیے ادارے سے کوئی سفارشات نہیں لیا اور اس کو برے طریقے سے نظر انداز کیا جب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد میڈیکل ٹیسٹنگ اور تشقیص کے لیے مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں تائیونات پروفیسرز آف پیثالوجی کی خدمات اور سفارشات کو بھی زیر غور نہیں لائے جس کی وجہ کیا جا رہا ہے اس پر میں بات کروں گی نمائندہ خصوصی انور سمرہ نے مجھے جوائن کی بہت شکریہ انور سمرہ بڑی حیرانگی کی بات ہے اب اس کرائیس میں جب یہ اسامیوں کو فل ہونا چاہیے تھا 29 میں صرف تین اسامیہ فل ہیں 26 اسامیہ بلکل خالی پڑی ہے تو پبلک ہیلتھ اس کے پرفیشنلز کو اور کمیونٹی میڈیسن کے پرفیشنلز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں ان سے سفارشات لی جاتی ہیں ان سے ریکمینڈیشن لی جاتی ہیں ایسو پیز لیے جاتے ہیں کہ کس طرح ان وبائی امراض پر کابو پایا جا سکتا ہے لیکن پنجاب میں بلکل صورتحال مختلف ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ انسیچیوٹ آف پبلک ہیلتھ جہاں پر ایمفل کروایا جاتا ہے کمیونٹی میڈیسن میں اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کروایا جاتا ہے ڈاکٹرز کو اور اس کے علاوہ وہاں پر ہسپیٹل منیمنٹ کا ماسٹرز کروایا جاتا ہے وہاں پر انتیس ٹیچنگ فکیلٹی کی اسامیہ ہیں جن میں چھبیس پچھلے ڈیٹ سے پونے دو سال سے خالی پڑی ہیں یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ صوبے میں وبائی امراض اس وقت پیک پر ہے اور گورنمنٹ جو تبدیلی سرکار ہے وسی مکرم پلس ہیں ان کے پاس دو تین دفعہ ریکوزیشن جا چکی ہے کہ پی پی ایس سی کے ذریعے مطلقہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھرتی کیا جائے تاکہ ہیلث پرفیشنل جو ہیں وہ پرابر پنجاب میں پیدا کیے جا سکیں تو اس میں رکاوٹ کیا ہے کہ وبائی وزیر سہت دکٹر مراز پر کابو پانے کے لیے کمیونٹی میڈیسن کے شعبے کو اس کے علاوہ جو ہے پبلک ہیلث کے شعبے کو اور اس کے علاوہ آپ کا پیثالوجی کا شعبہ ہے اس کو فوکس کیا جانا تھا لیکن ان تین شعبہ جات کے جو اکسپرٹ اس وقت موجود بھی ہیں ان کی انپٹ حکومتی اور آج سب لوگ یہ جانتے ہم لوگ بھی شعباز شریف صاحب کے ان اقدامات کی تعریف کرتے ہیں کہ جس تیزی سے ڈینگی پھیل رہا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اقدامات کر کے کابو کیا اگر یہ لوگ بھی انہیں ایسو پیس پر عمل کریں مزید سفارشات دینی ہے اس کا علاج بتانا ہے اور اس کے ایسو پیس بتانے ہے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے لیکن یہاں پنجاب میں جو ادارہ جو یہ پبلک ہیلتھ پروفیشنلز پیدا کرتا ہے اس میں اگر اسامیہ خالی ہوں گی ٹیچنگ فسیلیٹیز نہیں ہوگی اور نہ وہاں دارہ ہی غیر فعال ہے اس میں افرادی قوت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ٹیچنگ ہاسپیٹل تقریباً پچاس کے قریب ہیں جہاں پروفیسر آف پیثالوجی کی سامیہ ہیں وہاں پر پروفیسر سائنات ہیں لیکن پنجاب حکومت جو نئی لیبز بنا رہی ہیں آٹ لیبز تو اس وقت پروسس میں چار مزید بنانے کا کہا جا رہا ہے آٹ جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں ان کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ان پروفیسر کو آن بورڈ ہی نہیں لیا جا رہا رہا اور نہ ان کی سفارشہ لی جا رہی ہے کہ کون سا اکویپمنٹ لگایا جائے مستقبل میں کس طرح کے چیلنجز ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے کیونکہ جو اکسپرٹ ہوگا وہی اپینین دے گا پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ جو ماضی کے بیوروکریٹ تھے وہی بیوروکریٹ نے اب بھی وزیر پنجاب کو آتے اور اپنے سفارشا دیتے ان کو اٹھکیل دیا گیا ہے بہت شکریہ انور سمرہ بہت شکریہ ناظر ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظر پاکستان میں پہلا روزہ بروز ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان کا مہینہ مبارک ہو اس سال کیونکہ پوری دنیا میں غیر معمولی حالات ہیں تو یہ مہینہ بھی غیر معمولی صورتحال میں بھی دنیا بھر میں کرونا کی وبا نے لوگوں کو سماجی دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دی اور اس سماجی دوری کا خیال ہمیں یقینی طور پر رمضان میں رکھنا ہوگا جبکہ رمضان مبارک کے دوران کرونا وبا سے بچنے کے لئے حکومت نے احتیاطی تدابیر اور اصول بتائے ہیں جس کے مطابق رمضان مبارک کے دوران مساجد جانے والے جو لوگ ہیں وہ گھروں سے وضو کر جائیں باجمات نماز اور تراوی کے لئے صفوں کے درمیان 6-6 فٹ کا فاصلہ ہوگا سہر اور افتار کے اجتماد سے اس بار اجتناب کرنا ہوگا افتار پارٹیاں جو ہر سال ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے مساجد میں پچاس سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں اور بچوں کو خاص طور پر اجازت نہیں ہوگی اور خاص طور مساجد میں آتے وقت چہرے پر ماسک پہنے اعتقاف کے خواہش مند جو لوگ ہیں وہ اس بار گھروں پر ہی اعتقاف بیٹھیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس برکت مہینے میں ان احتیاطی تدابیر کو آپ سب لوگ اختیار کرتے ہوئے عبادات کیجئے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس وبا کو ختم فرمائے اور اس برکت مہینے میں ہماری تمام مشکلات پوری دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے مجھے اجازت دیجئے ہمارے پروگرام کا وقت موگے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ